ڈیفنس سیکٹر میں کافی سارے شہر ابھی بھی سستے ہیں دیکھیں ایک لیمین جو سوستا ہے نا وہ ایسے سوستا ہے کہ دیکھیں ریلویو اور ڈیفنس کے شہر کافی چل گئے ہیں اب ہم کو اس میں خریدنا نہیں چاہیے لیکن ایک پروفیشنل اور ایکسپرٹ ویلویشن ڈونڈ لیتا اور وہ کہتا ہے یہ بھی تو اور چلیں گے تو پکی جیج کو اور پکا کر لیتے ہیں تو رمیج دوانی جی کا بیان کچھ کچھ ویسے ہی ہے لیمین کے طور پر ہم سوچ رہے ہیں کہ مہنگے ہیں وہ سوچ رہے ہیں بھی تو سستے ہیں آپ بھی ایکسپرٹ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریلویو اور ڈیفنس کے شہر چلیں گے اور بلکل یہ دونوں سیکٹر میں ہمارے پوزٹیب آؤٹلک ہے اور اگر ہمارے کافی سارے پورٹفولیوز دیکھیں گے وہاں پہ کافی کچھ اس دونوں سیکٹر کے سٹاکس جو ہیں وہ ہے ہمارے پورٹفولیو میں تو یہ ضرور ہے کہ یہ سب سٹاکس چل چکے ہیں لیکن وہ اگر آپ شورٹ ترم کے بارے میں دیکھتے ہیں تو شاید آپ کو لگے گا کہ valuations reasonable level سے تھوڑا high ہے یا سٹاکس چل چکے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ضرور ہی ہے کہ یہ سب سیکٹر میں کافی سالوں سے گورنمنٹ کا فوکس نہیں رہا اور ابھی جو فوکس ہے اگر وہ continue ہوتا ہے تو آپ کو بہت لمبی عوضی کے لیے ایک long term growth rate جو ہے وہ برقرار رہے ہیں اگر اس چیز ہوتا ہے اور اگر آپ defense کو لیتے ہیں جہاں پہ indigenization کا بات ہو رہا ہے تو اگر indigenization levels بڑھتے جاتے ہیں تو یہ جو بھارتی company ہیں ان کے لیے تو بہت بڑا opportunity ہے اور ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے export orders بھی defense میں آنے کا possibility ہے تو یہ سب دیکھتے ہوئے medium اور long term اگر آپ growth rates دیکھتے ہیں تو وہ ضرور بہت ہی بہتر رہیں گے جو آپ نے پچھلے چار یا پان سال میں دیکھے رہیں گے اس کے حساب سے تو جب ہم یہ analysis کرتے ہیں تو valuation اتنے مہنگے نہیں لگتے ہیں تو ہمارے حساب سے یہاں پہ positive focus رکھنا چاہیے ساتھ کرنا چاہتے ہیں